اعوذ باللہ منشیط و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ بھی دینے معاف اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی ملک پر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے ساتھ آج ایک اہم ترین اپڈٹ کے ساتھ آثر ہوں آج کی آئی ایم ایف کی حوالے سے آئی ایم ایف کی ایک شرط آئی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑی خبر ہے ان پر مزید ٹیکس لگانے کی بات کی گئی ہے تو آج کی یہ انفارمیشن ہے وہ ملازمین کو یہ بتانا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس بجٹ میں مزید ان پر ٹیکس لگانے کا کہا گیا ہے تو اس کی تفصیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کی تفصیل شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکسٹ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمیں سبسکرائب کرلیں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح لیگل لاٹسٹ انفارمیشن آتی رہے تو آپ لوگوں سے گزارشے کی ویڈیو کو انٹر دیکھ انٹر دیکھے اور دوسرے ملازمین کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا کریں تو آپ کا قیمتی ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں آج کی خبر کی طرف آج کی جو خبر معلوم ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کے شرط تنخواہ داد طبقے کے لیے بڑی خبر ہے اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بین الاقوامی مولیاتی ادارے آئی ایم ایف نے تنخواہ داد طبقے پر نئی شرط لگا دی اور ٹیکس لیپ میں تبدیلی کی تجویز بھی دی ہے اس مزید کا آگیا ہے کہ تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان میں تنخواہ داد طبقے پر مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ کرتی ہے ذرائع نہیں کہا ہے کہ تنخواہ داد طبقے کے لیے ٹیکس لیپ میں تبدیلی کے لیے تجویز دی گئی ہے آئی ایم ایف نے تین لاکھ سے پانچ لاکھ آمدن پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے تو اس میں مزید بات کی گئی ہے کہ تنخواہ داد طبقے کے بلاند ترین کاوہ ٹیکس آمدنی کے لیے حد نیچے لائی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں مہانہ تین لاکھ تین تیس ہزار روپے کمانے والوں کو کموں بیش پینتیس فیصد انکم ٹیکس ادا کرنا ہوگا اس کے لئے مزید اس میں کہا گیا ہے کہ کاروباری شخصیات سے تین لاکھ تین تیس ہزار روپے مہانہ کی بنیاد پر پین تیس فیصد انکم ٹیکس چارج کیا جا رہا ہے اور مزید بات کی گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت کو پابند کیا ہے کہ انکم ٹیکس سے چھوٹ کی حد پچاس ہزار روپے مہانہ رہنے دی جائے گی اس میں مزید ریائت نہ دی جائے گی اور اس کے نتیجے میں لوہر میڈل کلاس کے وہ لوگ متاثر ہوں گے جن کی مہانہ تنخواہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان ہے تو یہ ملازمین کے لیے بہت ہی بری خبر ہے کہ بجٹ سے پہلے ہی انہوں نے ملازمین کو آویرنس دی دیا ہے کہ ملازمین کی مزید تنخواہوں میں سے کٹوٹی ہوگی ان پر مزید ٹیکس ہوگا پہلے تو آپ کی پراپر طریقے سے آپ کا انکریمنٹ ہی نہیں لگ رہا لیکن اب مزید اس میں ای ایم ایف نے ایک نیا فیصلہ بھی سنا دیا ہے تو یہ تھی آج کی انفرمیشن جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے دوسرے ملازمین کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے